جائے ماتادی جائے مکہ مکہ جائے شریعہ مہاکال مہراج دیو رادہ ترس ستیوانی چینل سے آپ آج چھن مستق سادھنا کے بارے میں سنیں گے چھن مستق دیوی یا دیوی بہت اچھ اس طرح کی دیوی مانی جاتی ہے اور ان کی سادھنا کرنے کا مطلب ہو گیا پہلے آپ کو نیچے لیول کی چار لیول آپ کو پہلے کراس کرنا ہوگا اس کے بعد آپ چھن مستق سادھنا کر سکتے ہو بہت سے منوشیوں کو کوئی اوگھڑ اگھوری مل جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ میں رہ کر کے جب گرہ نقشت خراب ہونا ہوتے ہیں یا جندگی برباد ہونا ہوتی ہے تو وہ اوگھڑ اگھوری ان کو چھن مستق کی سادھنا دے دیتا ہے اور چھن مستق کی سادھنا دے دیتا ہے تو وہ منطر دے دیتا ہے ان کو بس ان کو تو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے اوگھڑ اگھوریوں کو کیونکہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں تو انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ان کا نیاز کیا ہوگا اس کا وینیوک کیا ہوگا کتنے پرکار کے نیاز ہوں گے کب پوجہ پرارمب کرنا چاہیے سادھنا کب پرارمب کرنا چاہیے کس سمیں پہ منطر جب کرنا چاہیے کہاں پر منطر جب کرنا چاہیے اور ایسے بھی یہ جو ہے اچھ اسطر کی سادھنا ہے یعنی کی کالیج لیول کی سادھنا ہے اور ویکتی نے یادی پہلی کلاس سے لے کر ٹینتھ کلاس تک یا ٹویلتھ تک پڑھائی ہی نہیں کری اور سیدھے کالیج میں کیسے پڑھ سکتا ہے اور یادی وہ تھوڑی بہت پڑھائی کرنے کوشش کرے گا تو پاگل ہو جائے گا تو یہ میں آج آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میرے سامنے ایک ایسا گھٹنا کرم پرستط ہوا ایسی گھٹنا پرستط ہوئی ہے کہ چھن مستہ ماں کی سادھنا کرتے کرتے منوشی پاگل ہو گیا اور پاگل ہونے کا کارن ہی کیول یہ جو میں بول رہا ہوں کہ چار اسٹیپ ہوتی ہے کالیج تک پہنچنے کے لیے پہلی سے پانچوی تک بچے کو الگ طریقے سے پڑھائے جاتا ہے چھے سے آٹھوی تک الگ طریقے سے پڑھائے جاتا ہے اور آٹھوی نومی سے لے کر کے دسوی گیاروی باروی تک الگ پرکار سے پڑھائے جاتا ہے اور پھر بچے کو آج کے جمانے میں دھائی تین سال کا ہوتے سے ہی نرسری پری نرسری اس میں بھی ڈال دیا جاتا ہے تو یہ چار اسٹیپ ہو گئی اسی پرکار سے آدھیاتوں میں بھی آپ کو یدی دس مہا ویدیا کی کوئی بھی سادھنا کرنا ہو تو ان چار اسٹیپ سے ہو کر کے گجرنا پڑے گا اور یدی کوئی آپ کو ایسا گروہ مل گیا جس نے آپ کو سیدھی دس مہا ویدیا میں سے کوئی ایک سادھنا آپ کو پکڑا دی تو مان کے چلے آپ کو پاگل ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا کیونکہ آپ ان کی اس ارجہ کو سہن نہیں کر پاؤگے کیونکہ پہلے ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ ایدی منش دھیان کرتا یوگ کرتا تراتک کرتا ہے تو اسے پہلے بولتے ہیں کہ بھی اب بیس وات کا بلو لگا کر کے تراتک کرو پھر چالیس وات کا بلو لگا کر تراتک کرو پھر ساٹھ وات کا بلو لگا کرو پھر سو وات کا بلو لگا کرو پھر دو سو وات کا بلو لگائی جاتا ہے اور پھر ہجار وات کی ہیلوجن لگائی جاتی ہے اس پہ تراتک ہوتا ہے یہ بھی ایک ویدیا ہے یدی سیدھے ہجار وات کے اوپر رہے دی اس کو بٹھا دیں گے تو آکے خراب ہو جائے گی تو اسی پرکار سے جب کوئی سادھنا کی جاتی ہے اچھے ستر کی تو اس کے پہلے نیچے کے جو اسٹیپ ہوتے ہیں وہ کلیر کرنا چاہیے پرنتو یہ کلیوگ ہے اور ہر کسی منشی کو گروہ نہیں ملتا کیونکہ وہ گروہ اپنے حساب سے ڈھونڈتا ہے کہ مجھے ایسا گروہ چاہیے اور گروہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی پوری زندگی نکل جاتی ہے کیونکہ گروہ کوئی کوئی منشی ہوگا اور منشی کے اندر درگن تو ہوگا ہی ہوگا تب ہی منشی ہے کیونکہ درگن نہیں ہوتے تو وہ راجہ ہوتا وہ سادھو سنت کیوں بنتا سنیا سے کیوں بن جاتا یعنی درگن ہے پچھلے جنم کے کہیں کہیں پہ پاپ کرم ہے تب ہی تو ایک سادھو بنتا ہے سنت بنتا ہے تیاگی بنتا ہے تپس بنتا ہے بیکاری بنتا ہے ندر ہر ویکتی چاہتا ہے کہ میں جندگی میں آیا ہوں تو میرا بیوہ ہو سندر پتنی ہو بچے ہو پریوار ہو پوتے پوتی ہو محل ہو بڑی بڑی کارے ہو تو یہ سب چیز اس کو نہیں ملنا لنا ایک طریقے سے وہ ویکتی شرابیت ہوتا ہے کہیں نہ کہیں پہ دوش ہوتا ہے پچھلے جنم کے پاپ کرم پرادبد کرم کے یا سنچت کرم کے اور ان پاپ کرموں کی وجہ سے اسے اشور آرادنا میں جانا پڑتا ہے تب ہی وہ سادو بنتا ہے تو یہ اوگھڑا گھوری لوگ کیا ہیں یہ بھی شاپیت ویکتی کہلاتے ہیں اس لئے ان کے جیون میں کبھی بھی سکھ نہیں ہوتا چین نہیں ہوتا ہے یہ ایک جگہ رہ کر کے ٹکتے نہیں ہیں سمشان میں رہتے ہیں جلتی چیتا کے سامنے بیٹھتے ہیں تو جو سکھی ویکتی ہوگا جس کے گرنک شطر اچھے ہوں گے وہ کیوں سمشان میں جائے گا سوچنے والی باتیں بھگوان نے آپ کو پڑھا لکھا بنایا ہے دماغ دیا ہے بدھی دی ہے گیان دیا ہے تو سوچو ویچارو اور منن کرو کی کیوں ویکتی سمشان میں جا کے سوتا ہے کیوں ویکتی سمشان میں رہتا ہے کیوں ویکتی سمشان کی راک کو اپنے شریر پر لپیٹتا ہے اور کیوں کالے کپڑے پہنتا ہے یہ سب چیت جتنی بھی ہے ساماجک برائی کہلاتی ہے ہمارے دھرم شاستروں میں یہ سب ساماجک برائی ہے کالے کپڑے پہننا اب شکن کی نشانی ہوتی ہے اور اوگھڑ اگھوری لوگ جو ہیں کالے کپڑے ہی پہنتے ہیں اب جن کپڑوں کو آپ نے تیاغ دیا اچھے ویکتیوں نے تیاغ دیا جن کے گرہ نکشتر اچھے ان لوگوں نے تیاغ دیا کیونکہ اچھے گرہ نکشتر والے ویکتی تو اجلے کپڑے پہنتے ہیں سپیت کپڑے پہنیں گے لال پیلے کپڑے پہنیں گے رنگین کپڑے پہنیں گے رنگین بیجاج رہے گا اور جن کے جیون میں نرستہ رہتی ہے کوئی رس نہیں رہتا ہے وہ کالے کپڑے پہنتے کیونکہ سب رنگوں کو ملا کر کے مکس کر دیا جائے تو کالا رنگ بن جاتا ہے تو جس کے جیون میں کوئی رنگ نہیں ہو کوئی رس نہیں ہو اسے نرست جیون کہتے ہیں اور ایسے ویکتی ہی کالے کپڑے پہنتے ہیں اور ایسے ویکتی ہی سمشان میں رہتے ہیں اور ایسے ویکتی نہ یدی کسی پریوار والے ویکتی نہ ان سے دکشہ لے لی اوگھڑ اگھوری سے دکشہ لے لی تو آپ مان کے چلو آپ کے ساتھ میں اوگھڑ اگھوری کی شکتیاں لگ جائے گی کیونکہ گرو تتو سے آپ نے جو منت لیا ہے وہ گرو تتو والا منت کھیلاتا ہے تو آپ کے گھر میں کلیش لڑائی جھگڑیں پریشانی دکھ یہ تو اتپن ہوگی ہی ہوگی اس لئے کبھی بھی اوگھڑ لوگوں سے اگھوری لوگوں سے دکشہ نہیں لینی چاہیے اور یادی لیتے ہو تو سمجھ جاؤ گھر پریوار میں لڑائی جھگڑا مار پیٹ اوش ہوگی ہی ہوگی یا پھر آپ کا مانسی قصصتی خراب ہو جائے گی تو ہم چل رہے تھے چھن مستکہ ماں کی سادھنا اب کسی کو ایک اوگھڑ نے چھن مستکہ ماں کی سادھنا دے دی اب سادھنا کیا دی جا کے گانجا پلا دیا ایک دو داروں کی بوٹلے دے دی تو انہیں بول دی کہ جا اس منتر کا جب کر تیرا کلیان ہوگا اب نہ آگے بتایا نہ پیچھے بتایا کہ بہلے مجھے کیا کرنا چاہیے اس منتر کا کیسے جب کرنا چاہیے پونش چرن کیا ہوگا اور بعد میں منتر صد ہوگا دیوی ماں کی کرپا ہوگی سپنے میں آئی گی تو بعد میں مجھے کیا کرنا اس کو سمالنے کے لیے کچھ نہیں بتایا اب آپ جب کرنے لگے تو جب کرنے سے ارجہ تو اتپن ہوگی ہی ہوگی اب جب ارجہ اتپن ہوگی تو ماں چھن مستقہ کو تو کھون چاہیے وہ کھون مانگے گی آپ سے بلی مانگے گی سپنے میں آکے بلی مانگے گی کیونکہ پرتیخش روپ سے دیو آپ کے سامنے آ جاتا آپ پاگل ہو جاؤ گے اس لئے پرتیخش نہیں آئی گی اب آپ نے مندر دوننا چالو کیا کہ چھن مستقہ ماں کا مندر کہاں ہوگا ہر کسی شہر میں چھن مستقہ ماں کا مندر نہیں ہوتا ہے کیونکہ چھن مستقہ ماں کی پران پرتیخشتہ کرنے کا مطلب ہے جو وقتی پران پرتیخشتہ کرواتا ہے اس کی متیو جلدی ہو جانا اس لئے اس ماں کی ہر کوئی وقتی پران پرتیخشتہ نہیں کرا سکتا اس لئے شہروں میں چھن مستقہ ماں کے مندر نہیں ہوتے ہیں تو ان کا مکھ کے مندر بہت سی جگہ ہے جہاں پہ سویم بھو نکلی ہوئی ہے ماں پہ ڈھونڈنا ہوگا ویدی ویدان سے پوچھنا ہوگا تب جا کر کہ آپ چھن مستقہ ماں کی کروگے پوجہ پاٹ چپ تب تو کسی اگھڑ اگھوری کے دوارہ منتر دینے مات سے آپ نے جب کرنے سے آگے پیچھے کہ کوئی بھی آپ کو اسٹیپ نہیں بتائی کریا نہیں بتائی اور سیدھے آپ چھن مستقہ ماں کا ہے جب تب کرنے لگے ہو ہون کرنے لگے ہو تو وہ تو آپ کو کسٹ پردان کرے گی کرے گی کیونکہ آپ نے نیچے کی جو چار سیڑھیاں رہتی وہ سیڑھیاں آپ نے پاس ہی نہیں کی کوئی بھی دیوی ماں کی سادنہ کریں وششتور سے دس مہاویدیا میں سے کسی کی بھی کریں تو پہلے نوان منتر کی سادنہ سے ای بی سی ڈی سٹارٹ ہوتی ہے نوان منتر کے جب کرنا ہوتے ہیں ہون کرنا ہوتے ہیں دوسرے نمبر پہ درگا سفستی کا پاٹ کرنا ہوتا ہے شت چندی یگی کرانا ہوتا ہے یہ دوسرے نمبر کی سٹیپ ہے پہلے ایسا بھی نہیں کہا آپ نے سو دو سو یا ہجار دو ہجار جب کر لیے نوان منتر کے اور بولا میری ہو گئی ایک سے لے کے پانچ سی تک کی پرکشہ پاس ایسا نہیں ہو سکتا ہے لاکھوں جب کر کے لاکھوں ہون کرانا پڑتا ہے تیرت یاترہ کرنا ہوتی ہے دیوی ماں کے بہت سے تیرت اسطل ہیں ان تیرت اسطل پہ جا کے اسنان کرنا ہوتا ہے جب تب کرنا ہوتا ہے ماں پہ پوجہ پاٹ دینا ہوتی ہے جو باون شکتی پیٹ ہے ان میں سے ان شکتی پیٹ پہ جا کے پوجہ نرچن اور ہون کرنا ہوتا ہے اور وہیں بیٹھ کے درگا سفستی کا پاٹ بھی کرنا پڑے گا ہم بہت سے منوش ہوتے ہیں صاحب ہم نے تو منتر لے لیا اگور مہارا سے اگڑ مہارا سے نہ ہم تو تیرت یاترہ بھی نہیں گئے نہ ہم نے درگا سفستی کا پاٹ کیا نہ ہم نے نوان منتر کا جب کیا تو ایسے منوش کو تو پاگل ہونا ہی ہونا ہے پھر ساد نہ کرتے ہیں تو بہت سے لوگ ان کا تیاک کر دیتے ہیں چپل جوتے کا تیاک کر دیتے ہیں ڈاڑی بال نہیں کٹ آتے ہیں کچھ لوگ سہیمیت جیون ویتید کرتے ہیں یعنی اسٹری ہے تو وہ پتی کے ساتھ سونا بند کر دیتی ہے اور یعنی آدمی ہے تو وہ اسٹری کے ساتھ سونا بند کر دیتا ہے کیونکہ یہ سوچتا ہے کہ میرے کو تو ساد نہ کرنی ہے میں ساد نہ ہوں اب جب ساد نہ کرتے ہیں تو برہمچر ورد کا پالن تو کرنا پڑتا ہے پندو کتنے دن اب ایک سال تک یاد یہ پتی کے ساتھ نہیں سوئے گی تو پتی کیا کرے گا کسی نے کسی کو تو پکڑے گا ہی پکڑے گا اس نے اس اسٹری سے شادی کیوں کی ویوہا کرنے کا ادیش کیا رہتا ہے کاماگنی کو شانت کرنا پریوار کو بڑھانا گھر میں خوشالی سے رہنا اس لئے میں بار بار کہتا ہوں پریوار والوں کو سادنہ نہیں کرنی چاہیے اسی بھگوان کی کرپا پرابتی کے لیے جب تپ کر لو ہون انوشتھان کر لو پندو سادنہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کئی کئی بار دیکھا گیا ہے کہ برش سادنہ کے چکر میں اپنی اسٹری کو کھو دیتا ہے اور اسٹری سادنہ کرتی تو وہ اپنے پتی کو کھو دیتی ہے اور وہیں سے پریوار ٹوٹنا چالکہ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ صاحب سادنہ کا سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا یہ سادنہ کا سائیڈ ایفیکٹ عوشش ہوتا ہے وہ سے منوشوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ صاحب سراد پکش آگئے اب شراد پکش کا مطلب ہو گیا سولہ دن پرنی ماں سے لے کر کے اماؤسیہ تک اب شاسر کہتا ہے کہ یدی شراد پکش میں اسٹری پرش کا ملن نہیں ہونا چاہیے تو سولہ دن تو اسٹری پرش نہیں ملے اس کے بعد جیسے ہی شراد پکش ختم ہوتے ہیں نو راتری آ جاتی ہے تو جب تک کنیا پوجن نہیں ہو جائے چاہے نومی یا دسمی کے دن تک آپ اسٹری پرش کا ملن نہیں کر سکتے یہ سادنہ کی بات ہے کہ سادنہ والوں کے لئے تو سولہ دن تو شراد پکش کے ہو گئے کیونکہ بھگوان نے اسٹری پرش کو ایسی ویعوستہ کر کے دی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے پورک ہیں یہ ساماجک ویعوستہ کی بات کر رہا ہوں تو اسی لئے کہتا ہوں کہ ساماجک پرانی کو جو پتنی بچے والے ہیں یا پتی بچے والے ہیں ان کو سادنہ نہیں کرنی چاہیے انہیں نارمل جیون جینا چاہیے ایک اور شانسٹر میں ایک بات اور لکھی ہوئی ہے سادنہ والوں کے لئے کیونکہ کہ جب تک سراؤن ماس چلتا رہتا ہے تب تک اسٹری پرش کا ملن نہیں ہونا چاہیے یعنی بہت سے منوش اسٹریوں بھی شامل ہیں پرش بھی شامل ہیں پورے سراؤن کے مہینے میں اپاس کرتے ہیں بھولے نات کی کرپا پرابتی کے لئے کوئی مکتی شراؤن ماس میں جوتے چپل چھوڑ دیتا ہے کوئی ان چھوڑ دیتا ہے کوئی اپاس رکھتا ہے کوئی روج ابھی شک کرتا ہے تو یہ سب اپنے اپنے سادنہ کرنے کے طریقے ہیں تو جہاں بھی سادنہ شبد جڑ جائے گا وہاں پر برمچر ورت کا پالن کرنا انیواریہ ہے اسی لئے پورانے جمانے میں پارم پر ایک طور پر جیسے ہی شراؤن کا ماس آدنے والا ہوتا تھا اس کے پہلے سب ہی اسٹریوں کے بھائیوں کو بلاوا دے دیا جاتا تھا کہ بھئی اپنی بہن کو آ کر کے لے جاؤں کیونکہ شراؤن کے مہینے میں اسٹری پورش کا ملن نہیں ہوتا ہے اور نہیں کرنا چاہیے تو پورانے جمانے میں اس لئے کہتے ہیں بھئی اپنے اپنے ماتا پیتا کے گھر پہ چلی جاتی تھی اور راک ہی بندوانے کے بعد میں آتی تھی اس لئے پورانے جمانے میں ویرہ گیت بنتے تھے شراؤن ویرہ گیت کہ شراؤن کے جھولے پڑے ہیں اور اس میں پتی کی یاد آتی تھی اس کو ایسے گیت بہت سارے پورانے جمانے میں بنے ہیں وہ اس لئے بنتے تھے کیونکہ بڑے بزرگوں کو معلوم تھا کہ شراؤن کے مہینے میں پتی پتنی کا ملن نہیں ہونے دینا ہے تو اپنی بیٹیوں کو بھلا لیتے تھے اور اپنے گھر پہ آئی ہوئی بہووں کو بہار بھیج دیا کرتے تھے جس سے گھر میں سکھ شانتی رہتی تھی تو یہ تو اکاٹھے چیز ہے بلکل شاستر پرمان ہے کہ شراؤن کے مہینے میں اس تری پوروش کا ملن نہیں ہونا چاہیے انیتہ دوش رگتا ہے پاپ لگے گا کسٹ بھگتنے کے لیے تیار ہو تو چھن مستہ ماں کی سادنہ اگر کوئی سیدھے ڈاریکٹ کرتا ہو سیدھے کالیج میں ایڈمیشن لے لیتا ہو تو اس کو تو کسٹ ہوگا ہی ہوگا کیونکہ اس کے سمجھ میں ہی نہیں آئے گی کہ کیا انڈیکیشن مل رہے ہیں گروہ ساتھ ہو تب بھی اور گروہ ہی غلط تھے میں تو یہ کہوں گا کہ ایسے گروہ گھنٹال ہوتے ہیں جو بچے کو جس نے اے بی سی ڈی نہیں پڑھی اس کو ڈاریکٹ سینٹنس آپ پڑھا رہے ہو جس نے پہلی سے باروی تک کچھ نہیں پڑھا انپڑھ ہیں اس کو آپ سیدھے کالیج میں ایڈمیشن کر آ رہے ہو تو کیا پڑھے گا کالا اکشر بھیس برابر یہ والی کہاوت یہاں پہ چریتارت ہوتی ہے اسی لیے جو میری آواز سن رہے ہیں پریبار والے یہ دی ہو تو سادھنا مت کرو کیونکہ سادھنا کم سے کم ستائیس دن کی اکتالیس دن کی سوا مہینے کی ہوتی ہے یا پھر چالیس دن کی ہوتی ہے تو چالیس دن تک یا دی بیواہی تھو تو اسٹری پورش سے دور رہنا پڑتا ہے اسٹری کو پورش سے پورش کو اسٹری سے اور اس میں جب کرنا ہوتا ہے تب کرنا پڑتا ہے چوا چاہ سے بچنا پڑتا ہے کھان پان سے بچنا پڑتا ہے اپواس رکھنا پڑتا ہے شد سچ پویتر بھوزن اور پوشد سچ پویتر جھل پینا پڑتا ہے اور یہ پریوار والا ویکتی نہیں کر سکتا تو اوم شریم ریم ریم کلیم ایم ورج ویرہو چنیے ہوم ہوم پھٹ یہ ماں چھن مستہ کا منطر ہے اور دس مہا ویدیا کی کوئی بھی سادنہ ہو کالی تارہ مہا ویدیا سوڑ سی بھو نیشوری بہرہوی چھن مستہ چاہ ویدیا دو ما تھا بگلا سدھ ویدیا چاہ ماتنگی کملاتمی کا ایت دس مہا ویدیا سدھ ویدیا پتر کے تھا یعنی کالی ماں کی سادنہ تارہ ماں کی سادنہ شوڑشی دیوی کی سادنہ بھونیشوری دیوی کی سادنہ چن مستہ ماں کی سادنہ بگلا مکھی کی سادنہ بہرہوی دیوی کی سادنہ دماؤتی ماں کی سادنہ اور کملاتمی کا دیوی کی سادنہ یہ دس مہا ویدیا کھیلاتی ہے اس لئے انج کے شبدوں کے آگے مہا ویدیا شبد لگا ہے مہا شبد لگا ہے ویدیا تو ہے پہ مہا ویدیا ہے جیسے مہا ویدیا لائے ہم کالیج جاتے ہیں تو کالیج شبد کا ہندی روپانتر کروگے تو اس میں لکھاوا رہتا ہے مہا ویدیا لائے اور چھوٹ چھوٹے ویدیا لائے ہوتے ہیں وہاں لکھا رہتا ہے کیول ویدیا لائے تو یہ مہا ویدیا ہے اس کے لئے کالیج کی پڑھائی کرنا پڑتی ہے تو سوچو ویچارو منن کرو اور یدی آپ اس پرکار کی کوئی گنتی کر رہے ہو تو ابھی بھی سمجھ ہے پاگل نہیں ہوئے ہو تو اور پاگل ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو دس مہا ویدیا کی سادھنا کرنا بند کر دو یدی پریوار والے ہو تو انیتہ یہ مان کر کے چلیں جیسے جیسے ارجہ آپ ہی بڑھے گی وہ شکتی آپ کے نزدیک آتی جائے گی آپ کو اپنے پریوار جسے ماتہ پتہ بھائی بہن پتنی بچے سب کچھ شامل ہوتے ہیں ان سب کو چھوڑنا پڑے گا انیتہ کست بھگتنے کے لئے تیار ہیں اگر اسٹری ایسے نہیں جائے گی تو اسے کینسر ہو جائے گا اور مر جائے گی یہ شکتی کا کمال ہوتا ہے یدی کوئی اسٹری کرتی ہو اور وہ پتی کے ساتھ رہتی ہو تو پتی مر جائے گا کیونکہ ان سادنہ کو ان مہا ودیہ کی تیج کو ہر کوئی وقتی سہن نہیں کر سکتا اس کے لئے بہت جپ تپ کی آوشکتہ ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے ہمارے شریر کے اندر جو دس وکار ہیں ان وکاروں سے دور ہونا کام کرود لوگ موہ مد مدسر ارشہ ترشنا راگ دویش ان دس چیز سے دور رہنا پڑے گا اور جو وقتی ان دس چیز سے دور رہ جاتا ہے وہ تو بابا بن جاتا ہے ہم پتنی سے موہ نہیں کرے گا بچے سے موہ نہیں کرے گا تو اسے بابا بننا ہی بننا ہے مایہ شبد بھی چاہیے یہ پریوان میں ہو تو مایہ بھی چاہیے کب پتنی بیمار پڑ جائے کب بچہ بیمار پڑ جائے کب کئی باہر جانا پڑ جائے معلوم نہیں تو مایہ سے بھی جڑ کے رہنا پڑے گا تو کہاں سے تیار کرو گے تو یہ دس مہا ودیہ کہتی ہے کہ تیرے کو ان دس چیزوں سے دور ہونا ہے تو میں آؤں گی یا نتہ نہیں آؤں گی اور لیدی تو بھولانے کی کوشش کرے گا اور ان دس چیزوں میں سے کچھ چیزیں اپنے پر رکھ بھی لیتا ہے تو میں نہیں آؤں گی یعنی کام کرود لوب موہ مد مدسر عرشہ ترشنہ راگ دویش ان سے دور ہو جا میں آ جاؤں گی اور ان کو بھی ساتھ رکھے گا اور میرے کو بھی ساتھ رکھے گا تو ہم تو دونوں ایک دوسرے کے شتروں ہیں سادک منوشی کو پھر وہ شکتی ہے سادک جبرجستی کرتا ہے ہٹ یوگ کے مادیم سے اس کو پراب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شکتی جب جیسے جیسے نزدیک آتی جائے گی شکتی اپنے پربھاو سے مایا موہ کام کرود لوب موہ مد مدسر سے آپ کو دور کرتی جائے گی اور مجبوری میں اگر نہیں ہٹے پریوار والے تو ان کو مار دیتی ہے پھر آپ کہو گے ایکشیڈنٹ میں موت ہو گئی کہ انسر سے مر گیا لیور ہو گیا اچانک شگر بڑھ گئی تو یہ کیسے ہوا یہ آپ کے سادھنا کی وجہ سے ہوا بہت گہرائی سے ویچار کرنا اور جتے سادھک ہو ایک بار ایک جرہ ان سے مل لو ان مہاویدیاں کیسے جو سادھک ہیں 99% سادھک آپ کو ایسے ملیں گے جو اکیلے ہوں گے جن کا کوئی پریوار نہیں ہوتا ہے ایک جمانے میں رہا ہو سکتا ہے جب تک سادھنا نہیں کی ان کا پریوار ہوگا اس سمیہ تک پھر جیسے ہی وہ اس سادھنا میں اترتے ہیں دیرے دیرے ان کا پریوار ان سے چھوٹتا جاتا ہے اور بہت سے منوشیوں ہم نے دیکھے ہیں کہ پریوار ہے بچے بھی ہیں بند انہیں سنیاس لے لیا ان سادھنا میں آنے کے بعد کہ ہمیں گھر نہیں آنا تم جیسے چاہو ایسے جیو مجھے کوئی مطلب نہیں یعنی کی موہ وہاں پہ ختم کر دیا مس موہ ختم ہو گیا پریوار تیاغ دیا گھر تیاغ دیا مندین میں رہنے لگے یعنی وہاں پر آپ کی کام پیپاسا بھی سمعبت ہو گئی اور جب اکیلے رہنے لگ گئے تو یہ دسو چیز اٹومیٹی گلی دیرے دیرے کنٹرل ہو جاتی ہے یعنی اکیلا پن سونا پن ان دس مہا ودیہ کی سادھنا میں ہوتا ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ ان سے دور رہو یہ مہا ودیہ ہے سمجھ میں آیا ہو تو ٹھیک نہیں آیا تو ٹھیک میں نے اپنا دھرمہ نبھا دیا ہے میں نے اپنا کرمہ نبھا دیا ہے میں نے اپنے ماں کے آدیش کا پالن کیا ہے کہ آپ کو میں گیان دے دوں پھر اب آپ کی اچھا ہے کہ آپ اس چیز کو مانو گے یا نہیں مانو گے جائے ماتا دی جائے مکہ مکیا ماں بھگوٹی جگت جنی آدھی شکتی بھوانی الہادینی شکتی کسٹ نیوارینی دکھ نیوارینی میسا سور مردنی چند منڈ ناشینی سیہوائینی کلیش ناشینی پاپ ناشینی دوریتا پہارینی شترو سنگ ویدارینی آپ کو سکھی رکھے سوستہ رکھے پرسن رکھے یش دے کرتی دے اور مان سمان دے اوم نمو نارانائے اوم نمشیوائے ایوام سکل لوکیک جائے مانے برمہ وشنو مہشوری دند کپل منڈلو دھارینی شنک چکر گدہ پدم دھارینی پرشو شول پینک کنٹک دھارینی سرسوٹی پدمالے ساویتری سکل جگت سروپینی مہا کرورے پرسن روپ دھارینی سرمانگل پریے مہیسا سور مردنی کاتیاینی دورگے ندراروپینیم شر چاپ شول کپال کروال کھڑنگ ڈمرو کانکش گدہ پرشو تومر بھندی پال بھشنڈیم موسلا مدگر پرید آیود دو دند ندی سہس چندرارک وحی نینے اندراغنی یم نیتری ورن ویو کبیر ایشان پردھان شکتی بھروتے سپت دیپ سمدرو پری مہا بھائے سیسوری مہا چرآچر پرپنچ تنودرے مہا پردھانے مہا کے لاش پروتو دھیان ون چیتر ندی تیر دیو تا دھیان الانکرتے میدینی نادے وششت مام دیو دیو مونی گیا اسفرش چرنار وندے دی چو شرشت ورشو سہیتے پریار اسثانے وید وید آنگ نیک شاستر بھو تے شبد پرم برم مہے ماترکا دیوی شیرہ سم رکش رکش مم سترنن ہنکارن ہنکارن ناشے ناشے بھوت پریت پیسات اچھاٹن وشیم کرو کرو چھو سنکرام سنکرام ویدار سکل چوران مردین سکل شترن شگرم مار مار ہم پھٹ سوا یہ منتر بھی مالا منتر کہلاتا ہے مانچن مستقا کا بہت سے منش یوٹیوب سے واتسپ کے مادیم سے یا فیس بک کے مادیم سے یا پھر نیٹ کے مادیم سے ایسے منتر جو میں بولا ہوں ابھی آپ کے سامنے ایسے منتر پاٹ کرنے لگ جاتے ہم منتروں سے جیسی دھونی بولتے ہیں ویسے ہی ہمارے آسفاس کا واتورن بننے لگتا ہے ہم یدی بولیں آنند 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 ہمارے آسفاس آنند ہی آنند رہے گا ہمیشہ اور یدی ہم کہیں کہ کلیش 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 تو گھر پہ کلیش آ جائے گا کیونکہ ہم جیسا بولتے ہیں جیسی کمپنیت آتی ویسے ہی ہمارے آسفاس کا واتورن بنتا ہے تو یہ جو منتر میں نے آپ کو بولا ایسے بھوی بھی مالا منتر والے منتر آپ کسی بھی واتسап کے مدھیم سے یوٹیوب کے مدھیم سے یا فیس بک کے مدھیم سے نہ لیں اور نہ ہی ان کو پڑھنا ہے جائے مات دی